وزیر ریلوے آزم سواتی نے پہلی پریس کانفرنس میں ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی آزم سواتی کہتے ہیں کہ بحیثیت وزیر کہہ رہا ہوں ریلوے کو ہم نہیں چلا سکتے یہی نظام چلتا رہا تو سٹیل ملز کی طرح ریلوے کو بند کرنا پڑے گا جو کام ہم خود نہیں کر سکتے وہ آؤٹسورس کر دیں گے اگر بہتری کی طرح چلانا ہے ایک چیز جو آپ خود نہیں چلا سکتے میں ایڈمیٹ کر رہا ہوں بحیثیت وزیر کے کہ یہ ساری ریلوے کو ہم نہیں چلا سکتے اس کے کچھ ٹیر کو اس کے کچھ حیثوں کو جو ہے ہم نے آؤٹسورس کرنا پڑے گا یہ ملکی امانت ہے ملکی جازات ہے اگر اس کو آپ نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے سسکیاں ہوتے ہوتے پاکستان سٹیل کی طرح جو آپ کو بند کرنا پڑے گا جو اس لیے اس میں بہتر لانے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے ایک بند چکی ہیں فاؤنڈیشن اس کی کہ اب اس کو کس طریقے سے چلانا ہے اسی بارے میں بات کریں گے شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرے معیشات ہیں بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کے وقت کا پہلے پی آئی اے کو ختم کیا گیا اس کا بھٹا بٹھایا گیا پھر سٹیل میلز بند ہو گئی اب ریلوے کو بھی بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کیا کہیں گے اس دیکھیں یہ وزیر صاحب جو ہیں ان کا یہ بیان نرم سے نرم الفاظ میں کہوں گا خیر ذمہ دارانہ ہے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے یہ بات کی ہے ریلوے ایسا ہی داران ہے جس کو بند کرنے کا تو آدمی خواب میں بھی نہیں سوچتا اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور اس بنیاد پر ان کو میرے حساب سے نکال دینا چاہیے وزارت سے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں پرائن میرسٹر عمران خان صاحب نے بار بار کہا کہ میری جو دس نکاتی حقمت عملی ہے جو کہ الیکشن سے چند ہفتے پہلے آئی تھی جس کی بنیاد پر الیکشن جیتے تھے اس کا جو نکتہ نمبر سات اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلوے کی ہم تنظیم نو ہنگامی بنیاد پر کریں گے ہنگامی بنیاد پر ہم اس کو چلائیں گے آج اٹھائیس وہینے کے بعد ایسی بات آپ کر رہے ہیں جسے یہ لاکھوں مسافر اس سے سفر کرتے ہیں تو یہ تو ان کو کہنے کا اختیار ہی نہیں تھا اور اگر یہ جو تس نکاتی حقمت عملی ہے کیا یہ اس کو اور رول کرنے کی ان کے پاس طاقت ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ بڑا مطلب نکرلا ہے کہ ہمارے جو وزارہ فائبان ہیں ان کے جو محکمے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں خواہنگ ہے کہ منشور میں کیا وائدے کیے گئے ہیں قوم سے کیا آپ نہ کہا گئے ہیں اور کیا چیز یہ قابل عمل ہے بھی کہ نہیں یعنی یہ کوئی ایسا آپ نے کوئی سوچ کیسے سکتا ہے کہ پی آئی اے کی تو یہ پوزیشن یہ ہے کہ یہ اس کو منافع بس بنایا جا سکتا ہے اور اگر نہیں بناتے تو یہ نہیں لی ہے اس ٹی مل کو منافع بس بنایا جا سکتا ہے روس کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں اسی طرح بھی تو ایسا ہے کہ لاکھوں لوگ سفر اس سے کرتے ہیں تو یہ جو آدمی کے ویجن پتہ چلنا ہے ان کا کیا ہے میرے فالسے پرائیم نیسٹر کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ کم سے کم وہ تو پڑھ لیں بس مکاتی دکواتی امبلی میں یہ رکھا ہے ہنگانی بنیاد پر ریٹ وے قوم چلائیں گے اور آج اٹھائیس مہینے کے بعد ابھی ان کو جما جما آٹھ دن ہوئے چارج دی ہوئے اور انہوں نے ایسا بیان دے دیا تو یہ کیا چاہتے کہیں اب تو مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ چاہتے کہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے منشور کیا تھا قوم سے کیا وائدے کیے ہیں کس بنیاد پر ووٹ لیے ہیں اور کومن سنس کہ ایسی اتنے بڑے ادارے کو جس میں کہ لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں کیسے آپ بن کر سکتے ہیں جبکہ بھی بہت بڑی رقم نہیں چاہیے اس کے لیے اس کے لیے تو جو ہے وہ اس کو تیزی سے اپنے تک اٹھائیس مہینے میں کرنا کرنا اس حکومت کا فیلی ہو رہا ہے شاید صاحب شیخ رشید صاحب نے بہت بلند و بانک دعوے کیے تھے کہ ہم ریلوے کو ٹریک پر لے آئے ہیں لیکن اب آزم سواتی عوامی سواری کو ڈی ٹریک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ معاملہ کہاں تک جا کر رکے گا میں نے بھی سی جی آپ تتاہیے میں کہ پرائیم نسٹر صاحب کو صحیح ان کو بلا کے کنفرن کرتے ہیں ان کو فارغ کریں اس لیے کہ دیکھیں یہ جو جب آدمی ایلیکٹ ہوتا ہے یہ جو میں بتا دوں کہ جب آپ میں کوئی آدمی ایلیکشن جیتا ہے تو اس منشور کے بیسل سے جیتا ہے جو قوم سے باہتے کرتے ہیں تسلقاتی حکمت عملی کا میں نے آپ تو نکتہ نمبر سات بتایا تھا اور اگر یہ نہ بھی ہو تو ریلوے تو ایک ایسی چیز ہے نا انہیں غریب کی سواری ہے تو بند کا خواب میں بھی ہم نہیں سوچ سکتے تو یہ چیز تو حکومت کو پرائیم نسٹر کو سوچنے بڑھے گی یہ تو اپوزیشن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اور اس سے اور کچھ ہو نہ ہو پاکستان غیر مستقم ہوگا پاکستان میں جب اپوزیشن احتجاج کرے گی اور لوگ آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ جناب آج ہیلوے بھی بند ہو گیا کل کو آپ اسپتال بھی بند کر دیں کال دوسپور کو بھی بند کر دی جائیں تو بس صرف جو ہے وہ ٹیکسٹائیل میں چلائیں اور اس میں جو ہے وہ جو کمائی ہو اور پیسہ بھار بیجھیں ملک کو بھی ملکی ذمہ داری ہے یہ امانت دی گئی ہے ان کو اس طریقے سے بیانات بازی کرنا تو میرے تو فیار یہی تھا کہ پرائیم نسٹر کو ان کو بلا کے ان کو فارغ کرنا چاہیے اور وزراء سے کہیں کہ بھئی میں نیفرستہ کا فعلوں اپنا پہ دے کہ ہم نے کیا وائدہ کیا تھا اور میں تو یہاں پہ بھی کہوں گا کہ سپریم گورٹ کو اس بات پر کبھی سیر مدہ دینا چاہیے کہ الیکشن جب آدمی جتا ہے وہ تازی تو منشور کی بنیاد تر یقیناً اس معاملے سمیت دیگر تمام معاملات پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا شاہ صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت